کہ جو اللہ جو بھی بات کہتا ہے تو آمن نہ صدق نہ کہ ہم اللہ نے جو کہا ہم نے اس کو سچ مانا اور سمینا واتینا کہ جو اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہم نے اس کو پورا کیا تو اس لئے ہم اس کے اندر اب یہ تمام چیزیں نہ لائیں کہ کیا اس کے بدلے ہم کچھ کر دیں اتنا پیسہ اس کے اندر لگ رہا ہے 20-25 ہزار روپے کا جانور آ رہا ہے تو کیا ہم ستہ خیرات کر دیں کسی کو دے دیں اس سے زیادہ فائدیں تو ہم نہیں کر سکتے جو اللہ نے کہا ہم کو وہی کرنا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تو اس کا حکم ہم کو بجا لانا ہے اور یہ خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لئے خالص نیت سے کرنا چاہیے اس کے اندر رکھا ہوا نام نمود کے لئے یہ چیزیں ہم کو نہیں کرنی چاہیے اور یہ قربانی جو ہے ہم کو سکھاتی ہے کیا سکھاتی کہ ہم جو ہماری پسندہ چیزیں لیکن وہ بری چیزیں ہیں تو ہم کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے ابراہم علیہ السلام نے جو کیا کہ ان کو جو ایک تو اچسی سال کے عمروں کے اندر ان کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا اس کے بعد بھی جب اللہ نے مانگا اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے جو اس کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو یہ ہم کو یہ سکھاتا ہے یہ قربانی یہ تیوار ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم ہر چیز کو قربان کرنے والے بنے چاہے جو بھی معاملات ہیں تو ہمارے جتنے سارے معاملات جو ہمارے کام اسے ہوں جو حرام ہو یہ سودی معاملات سب ہم کو تر کرنا چاہیے تو یہ قربانی ہم کو یہ سکھاتی ہے اور یہ قربانی سکھاتی ہے کہ جس طرح ابراہم علیہ السلام کی صیرت کو اس مہینے میں بیان کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو ہم کو اس سے نصیت لینے چاہیے کہ انہوں نے اپنی پوری جندگی اپنا وقت اپنی صلاحیت اور ہر چیز کو انہوں نے اللہ کے راہ میں لگا دیا تو ہم کو بھی ہماری جندگی کے اندر جو پس مال ہے وقت خاص تو کہ مال اس میں لگا دیتے ہیں لوگ ہم مال ہم سے کہتے ہیں لوگ اسے دے دیتے ہیں لیکن وہ وقت نہیں دیتے تو ہم کو چاہیے کہ دین میں ہم وقت بھی قربانی کرنا سکھیں کہ وقت کو بھی قربان کریں کہ ہم دیکھیں ابراہم علیہ السلام اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پورا وقت جو ہی اسلام کے لیے لگا دیا تو ہم کو وقت کی قربانی بھی ہم کو دینی چاہیے کہ وقت کی قربانی اگر آدمی نہیں دے سکتا ہے تو پھر اس سے ہم کیا توقع کریں گے تو وقت اس کے لئے ہم کو چاہے گے دین کے لئے بھی وقتیں لگائیں دین کے لئے ہم وقت کی اصل قربانی دیں